مذہور ایک سوال یہ آیا ہے کہ شب برات میں کون سے عامال کرنے چاہیے شب برات چونکہ عبادت کی رات ہے اور بزرگان دین اور صلف صالحین کا معمول یہ رہا ہے کہ اس رات کو زندہ کرتے تھے زندہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا تو اصل مقصود جو ہے وہ ہے اس رات میں عبادت کرنا اچھا اب عبادت کے اندر کیا چیزیں بطور خاص آ جاتی ہیں ان میں نمبر ایک تو آتا ہے کہ اس رات نوافل پڑھے جائے نوافل کے مختلف طریقے بھی مذکور ہوتے ہیں لیکن وہ طریقے کبھی بھی ضروری نہیں ہوتے نفلی طریقے اگر مذکور بھی ہوں تو درجہ مستحب تک ہوتے ہیں اصل ہوتا ہے صلاة اللیل کہ قم اللیلہ رات کو قیام کریں رات کو نماز پڑھیں اس پہ عمل کریں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں تو یہ رات جاگنے کا ایک مین کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ قیام اور سجدہ اور قیام و سجدہ سے مراد نوافل پڑھنا تو لہذا جتنے نوافل ہو سکے وہ پڑھے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ بطور خاص صلاة تصویح کیونکہ صلاة تصویح کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے فرمایا کہ اگر تو یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی سارے گناہ معاف کرنا دے گا تو صلاة تصویح پڑھی جائے یہ بہت عظیم چیز ہے تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد وظیفہ ضرور کیا جائے اس کی تصویح ضرور کی جائے وجہ یہ ہے کہ یہ افضل الازکار ہے یہ سب سے افضل ذکر ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصار پورشن ضرور ہونا چاہیے چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تصویح اور حمد بہت پسند ہے تصویح اور حمد یہ کی جائے سبحان اللہ و بحمدہ اتنا بھی کافی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اتنا بھی کافی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی بہت عظیم ہے پانچوے نمبر پہ درود پاک پڑھنا یہ بڑی عظیم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے محسنِ عاظم ہیں رسولِ عاظم ہیں ان کی ذاتِ ببرکات پہ رحمت کی دعا کی جائے تو وہاں کے لئے رحمت کی دعا کریں گے تو کئی گناہ ہو کر واپس ملے گی تو یہ کیا جائے چھتے نمبر پہ استغفار کیونکہ استغفار کا تذکرہ بطور خاص رات کے معمولات کے اندر قرآن میں بھی ہے احادیث میں بھی ہے اور شبِ برات کے اندر بھی ہے کہ جو اللہ تعالی خاص تجلی فرماتا ہے ویسے تو ہر رات آدھی رات کو نزول فرمانے کا تذکرہ ہے لیکن شبِ برات کی تخصیص کے ساتھ جو بیان کیا خصوصیت کے ساتھ جو بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو خدا کی رحمتوں کا نزول ہے اور جو خدا کی تجلیات کا ورود ہے وہ اور ہی رنگ گئے وہ اور ہی انداز گئے اور وہاں پر اس میں مذکور ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں لہذا مغفرت کی دعا رزق کی دعا معافی کی دعا آفیت کی دعا یہ دعائیں وہ ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے تو مغفرت کی آفیت کی رزق کی معافی کی یہ دعائیں مانگی جائیں اور اس کے ساتھ پھر ایک بہت افضل ذکر وہ تلاوت قرآن قرآن پاک کا پڑھنا یہ نہایت عظیم عبادت ہے نہایت عظیم عمل ہے یہ کیا جائے ایک اور معمول قبرستان جانے کا بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام میں اس رات قبرستان تشریف لے گئے جو اپنے مرہومین ہیں قبرستان والے ان کے لیے اسالے سواب کیا جائے تو یہ معمولات کا میں نے ایک یوں کہلیں کہ ایک پورا مجموعہ جو ہے وہ عرض کر دیا کہ یہ والے عمال کیے جائیں عشاء کے بعد آپ بیٹھ کے اپنے سارے معمولات باری باری کرتے جائیں تھوڑی سی چیل قدمی کا لیہ اگلا معمول کر دیا پھر چیل قدمی کا لیہ اگلا معمول کر دیا شبہ داری جو ہے یہ ضرور کی جائے عبادت ضرور کی جائے